محمدہ و نسلی و نسلیم على سیدنا و مولانا محمد رسول نبی جہتری ہے اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم داری رکھنا سنت ہے اور کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مداومت فرمائی یعنی ہمیشہ رکھی اور انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام ان سب نے بھی اس سنت کو احتمام سے قائم رکھا اس لیے اور حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کے پیش نظر کہ داری کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کٹاؤ کٹاؤ ایک حضور علیہ السلام کا یہ حکم جس میں آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حد کو بیان کیے بغیر حد کو اور نقدار کو بیان کیے بغیر یہ ارشاد فرمایا کہ داری کے بالوں کو بڑھاؤ اور موچھوں کو کٹاؤ اس وجہ سے داری رکھنا سنت موقدہ قرار پایا سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں کتنی ایک کو سنت موقدہ کہتے ہیں وہ سنت جس پر تاقید ہوں اور ایک سنت غیر موقدہ ہے جو حضور علیہ السلام کے عمل پاک سے ثابت ہو لیکن اس پر تاقید نہ آئی ہو اور تاقید کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یا تو اس کے کرنے کا سریحاً سختی سے حکم دیا گیا ہو اور تنبیح آئی ہو یا اس کے نہ کرنے پر تنبیح کی گئی ہو وعید آئی ہو تو حضور علیہ السلام کی وہ سنت جس پر ایسی تاقید وارد ہو قولی یا عملی وہ سنت موقدہ ہو جاتی جس طرح آپ زہر کی چار رکھتے ہیں اور پشلی رکھتے ہیں مغرب کی درمیانی رکھتے ہیں عشاء کی درمیانی ہیں فجر کی پہلی دو ہیں یہ سنتیں کونسی ہیں موقدہ اور عصر کی چار ہیں یا عشاء کی چار ہیں یہ سنتیں کونسی ہیں غیر موقدہ اب یہ فرق جب آپ سمجھ چکے اب یہ جان لیں اچھی طرح کہ داری رکھنا داری رکھنا سنت موقدہ ہے داری رکھنا سنتِ موقعہ ہے کہ داری کے رکھنے پر اور داری کے بالوں کے بڑھانے پر حضور علیہ السلام کا حکم موجود ہے یہاں تک آپ بات سمجھ گئے اب میں اسے اگلی بات عرض کرتا اس کے بعد اب مسئلہ آتا ہے کہ جو داری رکھی جائے اور بالوں کو بڑھایا جائے داری کے بالوں کو وہ کس حد تک بڑھایا جائے اس کی نقدار کیا سر حدیث پاک میں میری نظر میں آج تک میرا مطالعہ اتنا زیادہ نہیں میں کم مطالعہ اور کم علم ناکس علم اور ناکس فہم رکھنے والا آدمی ہوں اور فوقکل لذی علم علیم ہر علم والے کے اوپر علم والا ہوتا ہے لیکن میں جو کچھ اللہ پاک نے تھوڑی زیادہ سوچ بوج یا مطالعہ کی توفیق عطا کی میں اس کی روشنی میں ارز کر رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایک حدیث صحیح یا محض حدیث حضور علیہ السلام کی ایسی نہیں پڑھی جس میں دہری کی مقدار اور اس کی حد کے نسبت سراحت کے ساتھ کوئی حکم حضور نے فرمایا ہو اب دوسری بات آپ نے سمجھ لی کوئی حدیث صحیح جس میں یہ حکم آیا ہو حضور علیہ السلام کی زبانِ اقدس سے حضور نے ارشاد فرمایا ہو کہ دہری کی کم سے کم حد یہ ہے اور دہری کی کم سے کم مقدار یہ ہے اور اس سے کم مقدار میں رکھی گئی دہری شرع داری نہیں یا اس سے کم حد میں رکھی گئی دہری شرع داری نہیں ہے یا میری سنت کی خلاف ورزی ہے یا اس حکم کی خلاف ورزی ہے یا ایسا ارشاد کہ کم سے کم اتنی حد تک دہری رکھو کم سے کم دہری کی اتنی مقدار پوری کرو اس مضمون کی کوئی حدیث میری نظر سے نہیں ہو سی دو باتیں آپ سمجھ گئے اب یہ مقدار کہاں سے معلوم ہوئی یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبضہ یہ قبضہ جس کو چار انگلیوں کے برابر بنتا ہے آپ ہونٹوں سے نیچے رکھیں اور اگر بال گھنگریالے ہوں تو کھینچ کر گھنگریالے نہ ہوں تو انہیں آپ چار انگلیوں کے برابر ہونٹوں سے شروع کر کے جب آپ بنائیں تو اس کو سنت دہری کی مقدار بتایا جاتا ہے کہ اس قدر یہ اتنی مقدار دہری کی سنت ہے حمال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقدار اس مقدار کا سنت ہونا کہاں سے معلوم ہوا ہے آپ سمجھ گئے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے اپنے ارشاد مبارک سے اس قدر تو ثابت ہے صحت کے ساتھ کہ آپ نے یہودیوں کی نصارہ کی یہودیوں کی اہل کتاب کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ موچوں کو بڑھاتے تھے اور بڑھاتے ہیں اور داری کو مڑاتے ہیں ان کا معمول کیا تھا داری کو مڑوا دیتے اور موچوں کو بڑھاتے ہیں حضور علیہ السلام نے ان کے عمل کی مخالفت کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم موچوں کو کٹایا کرو چھوٹا کیا کرو اور داری کو بڑھایا کرو تو حدیث پاک سے حضور کا حکم اتنا تو ثابت ہے صحت سے لیکن یہ حکم ثابت نہیں کہ داری جو رکھا کرو اور بڑھایا کرو تو کس حد تک بڑھایا کرو کتنی نقدار کو کم سے کم پورا کیا کرو یہ حکم بہی طور ثابت نہیں پھر کس طرح معلوم ہوا صحابہ اکرام سے پوچھا گیا اور یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی حضور علیہ السلام کے بعد رسال کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک کتنی ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے مبارک معمول کی نسبت آپ کی عادت مبارکہ کی نسبت سوال کیا گیا کہ حضور کی دہری مبارک کتنی ہوتی تھی اس وقت ان کی دہری کے بال بڑے ہوئے تھے اب یہ بات سن لیں ان کی دہری کے بال بڑے ہوئے تھے انہوں نے تین بار ہر طرف سے کٹوا کر جب ایک قفزہ کے برابر رہ گئی تو فرمایا حضور کی ریش مبارک کتنی ہوتی تھی ان کے بال مبارک زیادہ تھے اور ایک روایت میں جاتا ہے تو کٹوا کر جب وہ قفزہ کے برابر رہ گئی گویا اس سے زیادہ تھی اس وقت ان کی دہری جب قفزہ کے برابر رہ گئی تو فرمایا حضور کی ریش مبارک کتنی ہوتی ایک روایت میں یہ ہے کہ ایسا بتایا گیا اور اس روایت کے راوی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اور اس کو روایت فرمایا ہے خود سیدنا امام آزم ابو حنیف رضی اللہ عنہ امام آزم کی کتاب مسند امام آزم میں یہ حدیث مرنی ان سے کہ حضور علیہ صلی اللہ کی ریش مبارک کی مقدار کی نسبت جب پوچھا گیا انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ صلی اللہ کی ریش مبارک کی مقدار قبضہ بھرتی اور اس سے جو زائد ہوتے ان کو طولن اور ارزن یعنی نیچے سے بھی اور نائیں بائیں سے بھی حضور علیہ صلی اللہ سلام کٹوا دیتے اب آپ سمجھ گئے جو حدیث امام آزم رحمت اللہ سے سے مروی ہے اور سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی سیدنا صدیق اکبر کے والد گرامی ان سے جو مروی ہے اب دونوں کا مضمون برابر آ گیا اس کا مضمون تھا کہ اس وقت ان کے بال زیادہ تھے اور کٹوا کر جب قبضہ بھر رہ گئی تو فرمایا داری مبارک حضور کی اتنی بھی اور ارزن بھی کٹوا دیتے اب دونوں حدیثوں کا مضمون اور مفہوم اور مدعا یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا معمول قبضہ سے زیادہ دہری رکھنے کا نہ تھا اب یہ بات میں جو کچھ اخذ کر رہا ہوں اس حدیث سے استمباد کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حدیث کے ان عام طور پر حضور علیہ سلام علیش مبارک قبضہ سے زیادہ کٹوا دیتے تھے نہ رکھتے اور قبضہ بھر رکھتے اور رہ گئی یہ بات کہ اگر قبضہ سے کچھ کم رہ جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم تھا نہ حضور سے منقول ہے نہ کسی صحابی سے منقول آپ میری بات سے ان کو کٹوا دیا جاتا اگر قبضہ سے کچھ کم رہ جائے تو اس کے بارے میں حضور علیہ سلام کا حکم کیا تھا یہ نہ امام آزم نے بیان فرمایا اس حدیث میں اور اس کے تحت نہ صحابہ سے مروی ہے صحت سے نہ حضور علیہ سلام سے ہی مروی حضور علیہ سلام سے تو سمجھ لیجئے دہری کی مقدار کی نسبت کچھ مروی ہی نہیں فقط دہری بڑھانے کا حکم ہے اور ثابت ہے قبضہ بر یہ حضور علیہ سلام کی عمل مبارک اور اس عمل مبارک کا ذکر صحابہ نے کیا اور صحابہ نے جو ذکر کیا انہوں نے اس طور پر ذکر کیا کہ جو بال قبضہ سے بڑھے ہوئے ہوتے تھے ان کو کٹوا دیتے اور حضور کی دہری مبارک اتنی ہوتی تھی اب قبضہ سے اگر کچھ کم رہ جائیں تو اس کی نسبت حدیث مبارکہ میں صحت کے ساتھ کچھ وارد نہیں اور نہیں صحابہ اکرام سے کچھ ایسا مربی اب زیادہ بالوں کا کٹوانا ہے اور کم رہ جانے کا تو ذکری نہیں ہے اب میری بات سمجھ گئے نا تو کیا اس سے یہ مفہوم اخذ کیا جائے کہ قبضہ بھر سے اگر اب یہاں میں سوال کرتا ہے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قبضہ بھر دہری کا رکھنا مقدارا یہ تو حضور علیہ سلام کی سنت اور عمل مبارک سے ثابت ہو گیا ٹھیک ہے ساتھ ہی یہ پتہ شلا ثابت ہوا کہ قبضہ بھر سے کچھ زیادہ ہو جانا جیسے کہ بہت سے بزرگان دین اور علماء کرام کا معمول ہے اگر قبضہ سے کچھ زیادہ ہو جائے تو ساتھ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کا کٹوانا حضور کی سنت اب سمجھ گئی یہاں تک اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبضہ بھر سے کم رہ جانا کچھ اس کا حکم شریعت اور سنت کی روشنی میں کیا ہے اور قبضہ بھر سے زیادہ ہو جانا اس کا حکم سنت اور شریعت کی روشنی میں کیا دو سوال پیدا ہو جب ہم یہ دو سوال کرتے ہیں تو قبضہ سے کم رہ جائے تو اس کا حکم کیا ہے اس پر تو نہ حضور کا حکم ثابت ہے صحت سے اور نہ صحابہ کا حکم ثابت ہے صحت سے کہ اسے خلاف شریعت تصور کیا جا سکے اور اسے خلاف سنت کا سراحت کے ساتھ کئی حدیثوں میں کٹوا دینا ثابت اب بات سمجھئے کٹوا دینا ثابت تو زیادہ سے زیادہ ان حدیثوں سے جن میں دہری کی مقدار آئی ہے حضور علیہ صلی اللہ کی سنت تیبہ کی روشنی میں اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ قبضہ سے زیادہ رکھنا بالعموم حضور کی سنت نہیں ہے قبضہ بھر سے زیادہ رکھنا بالعموم حضور علیہ صلی اللہ سنت اور معمول نہیں ہے اور کچھ کم رہ جائے تو اس کا ذکری نہیں اس پر خاموش ہے حدیث اس حدیث کے مضمون میں قبضہ بھر سے کم رہ جائے اس پر سنت کے باپ میں کچھ مذکور نہیں اب بات تو سمجھ گئے سنت اور حدیث کے مضمون میں کچھ بیان نہیں جبکہ حدیث کے مضمون میں اتنا بیان موجود ہے کہ زیادہ ہو تو حضور علیہ صلی اللہ اس کو کٹوا دیتے تھے اب یہاں آگے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قبضہ سے زیادہ داہری حضور علیہ صلی اللہ سلام کٹوا دیتے تھے تو کیا اس کو معاذ اللہ سنت کے خلاف تصور کیا جائے اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ جب ان حدیث کے مضمون سے یہ پتہ چند گیا صحابہ کرام سے بھی اور امام آزم نے جو حدیث بیان کی اور سیدہ صلیق اکبر کے والد سے بھی جو مروی ہوا اور ابن اباس یا ابن مسعود رضی اللہ سے بھی مروی ہوا کہ حضور علیہ صلی اللہ سلام کا عام معمول تو یہ ساتھ زیادہ کو کٹوا دیتے اب جو بزرگان دین اور علماء کرام کئی کسرت کے ساتھ قبضہ بر سے زیادہ داری رکھتے ہیں تو کیا قبضہ سے زیادہ داری رکھنے کو معاذ اللہ حضور علیہ صلی اللہ کی سنت کے خلاف تصبر کیا جائے ایک یہ سوال پیدا ہوا اور دوسرے سوال اسی کے ساتھ پیدا ہوا کہ جس طرح قبضہ بر سے کچھ زیادہ داری رکھنا خلاف سنت ہے یا تحت سنت ہے یعنی سنت کے زین میں ہے اسی طرح یہ سوال ہوگا کہ اگر قبضہ سے کچھ کم داری ہوئی تو اس کو بھی کیا خلاف سنت تصبر کیا جائے یا تحت سنت تصبر کیا جائے سنت کے زین میں تصبر کیا جائے یا اس کو بھی خلاف سنت تصبر کیا جائے دو سوال آگئے نا دونوں باتوں میں چنانچہ اب یہاں ایک بات سن لیجئے سنت اور خلاف سنت اور مطابق سنت یا اقرب سنت ان میں فرق ہوتا ہے ایک عمل ایسا ہوتا ہے جس کو سنت کہا جاتا ہے ایک عمل ہوتا ہے اس کی مخالفت اس کو خلاف سنت کہا جاتا ہے ایک عمل ہوتا ہے کہ جو حکم سنت میں داخل ہوتا ہے اور اپنی حیط میں مقدار میں تفصیل میں ان تمام شرائط کو کل لیتا پورا نہیں کرتا لیکن حکم سنت کے تحت ہوتا ہے اس کی میں ایک مثال پہلے آپ کو سمجھان دوں مسئلہ طلاق طلاق کی تین قسمیں طلاق دینے کی تین قسمیں ایک کو کہتے ہیں طلاق سنت ایک کو کہتے ہیں طلاق احسن ایک کو کہتے ہیں طلاق بلعت تین قسم اب جو بات سمجھنے والی ہے جو طلاق سنت ہے اس کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں اگر ایک طلاق آپ نے عورت کو ایک سہر میں دی پاکیز گی کے ایک پیریڈ میں دی ایام کے علاوہ اور پھر پورا مہینہ گزارا پھر اگلا سہر جب آیا پھر دوسری طلاق دی اور رجوع نہ کیا پھر تیسرا مہینہ جب آیا پھر سنت اور اس کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں اس کو طلاق حسن بھی کہتے ہیں اب آپ ہدایہ مرغینانی کنز ابن حمام فقہ کی جو کتاب چاہیں اٹھا کے دیکھ لیں اس پر سنت اور خلاف سنت وغیرہ کی بحث کے زیل میں اصولیین نے فقہان ایمہ نے یہی بات اتفاہ کے رائے سے بیان کی ہے سوال برتا ہے کہ تین طلاقیں جب جدہ جدہ تین مہینوں میں دیں تو یہ تو ہو گئی طلاق سنت اور طلاق حسن ٹھیک ہے اور وہ طلاق جو فقط ایک بار دی جائے ایک سطہر میں اور اس کے بعد دوسری اور تیسری طلاق سیرے سے دی ہی نہ جائے اور پوری عدد انقضاء اس کا ہو جائے عدد گزر جائے اور عورت متلقہ ہو جائے فقط ایک دی تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں طلاق احسن جس کو طلاق سنت کہا اس کا نام ہے حسن یعنی اچھا طریقہ طلاق کون سا اچھا طریقہ طلاق اور جو ایک طلاق ہوئی باقی دو ندی ان کو ثقہ میں کہا گیا طلاق احسن یعنی زیادہ اچھا طریقہ اطلاق اب یہاں سوال پیدا ہوا عین مورفو کہا پر سوال کیا گیا کہ جو زیادہ اچھا طریقہ ہے اس کو تو آپ سنت نہیں کہہ رہے اور جو اس کے مقابلے میں کم اچھا طریقہ ہے اس کو آپ سنت کہہ رہے حالان کہ سنت بہتر ہونی چاہیے حالان کہ سنت بہتر طریقے کا نام ہونا چاہیے تو یہ تھا کہ احسن کو سنت کہا جاتا اور جو حسن ہے اس کو سنت کا لفظ نہ کہا جاتا اس پر فقہ اے کرام نے یہ جواب دیا رحمہ فقہ نے جواب دیا کہا جا رہا یعنی ایک طلاق دیں اور باقی دو طلاق نہ دیں یہاں تک عدد گزر جائے تاکہ رجوع کی جو گنجائش ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ سکے بے شک اچھا طریقہ تو وہ ہے لیکن دوسرا طریقہ جو حسن ہے اس کو سنت ہم اس لئے کہہ رہے ہیں حضور علیہ السلام کے حکم کے خلاف نہیں چونکہ اس میں مخالفت نہیں پائی جاتی باوجود اس کے اس میار کے مطابق نہیں لیکن چونکہ مخالفت بھی نہیں پائی جاتی تو جو عمل حضور علیہ السلام کی سنت کا مخالف نہ ہو اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے اس کو بھی سنت کہا جاتا ہے کیوں کہ وہ اس حکم یا اس سنت کے تحت آجاتا ہے اور جو مخالف ہو وہ جو اس کے بلکل الٹ ہو وہ جو حکم کے بلکل الٹ ہو قرآن مجید میں جس طرح حکم دیا گیا تین طلاقوں کا ذکر آیا حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک مہینے دی جائے پھر دوسرے مہینے دی جائے الگ الگ تین مہینوں میں دی جائیں یہ تھا حکم یہ کیا تھا حکم چنانچہ یہ حکم کے تحت تھا بے شک اس پائے اور اس میار کا نہ تھا اس لیے اسے طلاق سنت کہا اور خلاف سنت طلاق کونسی ہوگی جو اس حکم کے مخالف ہے یعنی قرآن میں کہا کہ الگ الگ مہینوں میں جی جائیں اور جو شخص الگ الگ مہینوں میں دینے کی بجائے ان کو ملا کر اکٹھا دے دے تینوں طلاقوں کو یک وقت دے دے یا دو کو اکٹھا دے دے یا حیض کے جنوں میں دے دے یعنی حکم کی کسی بھی جہد کی اگر مخالفت وہ کر دے تو اس مخالفت کی بنا پر وہ خلاف سنت ہوگا اور اس خلاف سنت کو بدعات کہا جائے تو تیسری صورت طلاق بدعات کی ہوگئی اس لیے سنیے حدیث پاک اور شریعت متحرہ کی روح سے خلاف سنت اب ایک فرق ہوتا ہے سنت اور مباح کا سنت اور مباح سنت وہ عمل ہے جو حضور علیہ السلام کے قول یا عمل مبارک یا حضور کی تقریر مبارک سے ثابت اس کو کہتے ہیں سنت اور جو عمل حضور علیہ السلام کے قول حضور کے عمل اور حضور کی تقریر سے صراحت اور بدہ حت ثابت نہ ہو لیکن خلاص بھی نہ ہو کتاب سنت کے اس کو مباح کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں مباح تو مباح کون سا عمل ہے مباح یا جائز یہ وہ عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں یہ بات سمجھ لیجئے جائز اور مباح کونسا عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں سنت سے کچھ اور ثابت ہے اس کو سنت اور مسنور کہا جا رہا ہے اور مباح وہ عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں کہ اگر وہ سنت سے ثابت ہوتا تو اسے مباح اور جائز نہ کہتے بلکہ سنت کہتے تو مباح اس عمل کو کہتے ہیں جو سنت سے ثابت نہ ہو لیکن قرآن اور سنت کے خلاف بھی نہ ہو اس کو جائز اور مباہ کہتے ہیں تو میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ثابت کیا ہوا اور حرام کون سا عمل ہے جو سنت یعنی قرآن یا سنت کے خلاف وہ تو تین درجے ہو گئے جو سنت کے مطابق ہو وہ سنت کہلائی اور جو سنت کے خلاف نہ ہو وہ بھی سنت کہلائی ایک درجے میں اگر وہ حکم سنت کے تحت اور جو کام جس کے لئے سنت کا نہ حکم ہو نہ عمل ہو اور سنت کے خلاف بھی نہ ہو اس کو مباہ کہا اور وہ جائز ہوا اور جو سنت کے این مخالف ہو یعنی واضح طور پر حضور کا حکم موجود ہو حکم اور اس کی مخالفت میں ہو یا کتاب کا حکم موجود ہو واضح اور اس کی مخالفت میں ہو تو وہ حکم حرام کہلائے گا یا پھر اپنے اپنے درجے میں مقروب وغیرہ کہلائے گا تو گویا ہر وہ عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو اس کو خلاف سنت نہیں کہتے اس کو خلاف سنت نہیں کہتے میں اس کی مثال اور دوں مثلا چمچی سے کھانا اور ہاتھ سے کھانا ہاتھ سے کھانا یہ حضور علیہ السلام کی سنت حضور علیہ السلام کی سنت اور چمچ سے کھانا یہ مباہ ہے خلاف سنت نہیں ہے یہ مباہ ہے خلاف سنت خلاف سنت کام حرام ہوتا اس پر گناہ ہوتا اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی اب وقت معلوم کرنا یہ سنت نماز کے لیے وقت کا معلوم کرنا قرآن کا حکم ہے اور سنت لیکن وقت معلوم کرنے کے لیے گڑیوں کو ہاتھ پر باندھنا اور آلے استعمال کرنا یہ مباہ ہے خلاف سنت نہیں ہے حضور علیہ السلام نے کوئی آلات کو یاد نہیں نہ فرمایا ہزار ہاں اور لکھوں کا مسائل ہماری سکہ میں ہماری شریعت میں ایسے ہیں جو حضور کی سنت سے تو ثابت نہیں لیکن ان کو مباہ اور جائز کردانا جاتا ہے خلاف سنت نہیں کہتے یہ ساری وضاحت جب ہو چکی اب میں اس مسئلے کی طرف آ رہا ہوں وہ سوال کہ اگر قبضہ بر سے دہری کے بال زیادہ ہوں بے شک حضور علیہ السلام نے دہری مبارک قبضہ بر سے زیادہ رکھنے کا بھی حکم نہ دیا بلکہ بال بڑھے تو بالعموم بالعموم ان کو پتوا دی جائے اور ثہابہ کلام نے بھی بے شک یہی فرمایا کہ حضور زیادہ بال سولن اور ارزن قطوہ دیتے اور قبضہ بر رکھنے تو بے شک حدیث سے یہی کچھ ثابت ہے لیکن اب سنیے چونکہ قبضہ بر سے اگر دہری کے بال زیادہ ہوں تو حضور علیہ السلام نے کٹوایا تو ضرور لیکن زیادہ بالوں کی ممانیت نہیں فرمایی زبان اقدس اور مضمت نہیں فرمایی اور اس کو برا نہیں کہا اور سنت کے خلاف نہیں کہا اور لوگوں کو روکا نہیں اس لیے اگر دہری کے بال قبضہ سے بڑھ جائیں اور کوئی زیادہ رکھے تو انہیں خلاف سنت نہیں کہا جاتا خلاف سنت نہیں کہا جاتا اور یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے اللہ کا رسول اسی لیے آتا ہے کہ ایک مسئلے میں جب جائز اور ناجائز اور حرام اور حلال کی حد مقرر فرمائے تو وہ دونوں سمتوں کو واضح کر دیں افراد کی سمت کو بھی اور تفرید کی سمت کو بھی یعنی فقط یہ نہیں کہ جائز بتائے اس میں افراد کی نظی کر کے حرام بھی بتائے تفرید کی نظی کر کے حرام بھی بتائے اللہ کا رسول دونوں سمتوں کو واضح فرماتا ہے تو حضور علیہ السلام نے چکے داری کے بال اگر قبضہ سے بڑھ جائیں تو اس سے منع نہیں فرمایا زبان اقدس سے عملا گویا ہمیشہ دل عموم کاتا دل عموم کاتا لیکن بڑھتے تھے تو تبھی کاتنے کی نوبت آتی تھی تو گویا داری مبارک کے بال بڑھے بھی اور جب بڑھے حضور نے کٹوا دیئے عمل سے تو کٹوانا ثابت کیا لیکن بڑھ جانے کو منع نہیں فرمایا مزمت نہیں کی روکا نہیں اس لیے اگر بزرگ اور علماء اپنی داری قبضہ بر سے زیادہ رکھے تو وہ بھی خیلان سے سنت نہ ہوا اور صورتحال چکے داری مڑوانے کی حضور کے سامنے تھی داری کے یہود وغیرہ مڑواتے تھے اور مجھیں بڑھاتے تھے اور لموں سے بھی نیچے آتی تھی تو حضور علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ قبضہ بر سے جو کم رکھے گا وہ بھی یہودیوں میں شامل ہوگا وہ بھی اہل کتاب میں شامل ہوگا بلکہ سنت تو یہ کہ کم سے کم اتنی نقدار رکھی جائے تو جس طرح بال بڑھیں تو ان کی مزمت نہیں فرمائی اس طرح قبضہ بر سے اگر کسی کے کم رہ جائیں لیکن مڑواتا نہ ہو داری اس نے رکھ لی ہو بے شخصین انگلیوں کے برابر رکھ لی ہو اور لیکن چار انگلیاں قبضہ سے کچھ کم رہ جائے مڑوانے اور اس میں تو زمین آسمان کا فرق ہے تو چونکہ کم رہ جانے پر بھی حضور نے مزمت نہ فرمائی اور منع نہ فرمایا اور روح بارد نہ ہوئی اور حرمت بیان نہ کی اور کراہت کا بیان سراحت میں نہ کیا اور نہیں صحابہ کرام نے اس کی بڑی ہوئی حد کو بیان کرتے ہوئے کم حد کی نسبت کوئی حکم بیان کیا خلاف سنت کا یہ حرام ہونے کا یہ شریعت میں منع ہونے کا تو حکم کیا ہوا داری سنت این سنت تو یہ ہوئی کہ قبضہ بھر رکھی جائے قبضہ بھر رکھی جائے یہ ہوا سنت کا اعتدال اور سنت کی حد اس کے ساتھ اب دو حدیں آ گئیں داری کا کچھ بڑھ جانا اور داری کا کچھ کم رہ جانا دو حدیں آ گئیں تو جو حکم خلاف سنت نہ ہونے کا اور شریعت میں مقبول ہونے کا جو حکم قبضہ سے داری کے بالوں کا کچھ بڑھ جانے کا ہے وہی حکم قبضہ سے کچھ کم رہ جانے کا اب بات کو سمجھے قبضہ سے کچھ کم رہ جانے کا ہے یہ حد ہے اعتدال سے کچھ بڑھنے اور کچھ کم رہنے کی اب دو حدیں اور بھی ہیں ایک حد ہے داری کا قبضہ سے بہت زیادہ بڑھ جانا ایک ہے بہت زیادہ کر جانا بہت زیادہ کر جانا کیا ہے کہ داری منوازے کوئی شخص یا اتنی خسخصی داری رکھے جس طرح مشینیں فرواتے ہیں کہ نام کی داری ہوتی ہے اس کو داری سمجھا نہیں جا سکتا اتنی معمولی تھی کہ جلد پر بال نظر آئیں لیکن اس کو باقاعدہ اس حکم کے تحت نہ سمجھا جا سکے جو حضور نے فرمایا کہ داری کو بڑھاؤ بھرانے کا معنی تھی ہے کہ بال جلد سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں جلد سے بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں اور دیکھنے والا یہ سمجھ سکے کہ اس نے داری بڑھائی ہے جو منوانے کی خلاف منوانے کے خلاف ہو تو داری کا اعتدال کی حد سنت سے ہوئی قبضہ اور اس سے بہت کم کرنا یہ بھی مخالفت ہوئی چونکہ حکم تھا بڑھانے کا اور اس کو بہت زیادہ بڑھانا وہ بھی مخالفت ہوئی کہ جب کچھ بڑھ جاتے تو حضور مکٹوا دیتے تو بہت زیادہ بڑھ جانے کی کوئی اجازت نہ چھتا تو دو حدیں دو حدیں کم ہوئیں اور دو حدیں تجاوز میں ہوئیں کم حدیں افرات و تفریق میں ہوئیں کہ داری قبضہ سے کچھ بڑھ گئی وہ بھی جائز ہے اور منع نہیں شریعت میں اور ایسے شخص کو بھی سنت ہی کا ثواب ملے گا اور داری قبضہ سے کچھ کم رہ گئی وہ بھی جائز ہے کہ شریعت میں منع نہیں اس کو بھی سنت ہی کا ثواب ملے گا بے شک کمال درجہ جو ہے این مطابقت کا وہ وہی اعتدال کا درجہ تھا قبضہ بڑھ کا وہ درجہ کونسا تھا اعتدال کا قبضہ بڑھ کا لیکن اس سے کچھ بڑھ جانے کی بھی شریعت میں گنجائے شروعی اور وہ سنت کے تحت ہوئی اور کچھ کم رہنے آنے کی بھی گنجائے شروعی اور وہ سنت کے تحت ہوئی اور دو حدیں ہوئی سنت کی مخالف مہت زیادہ پڑھ جائے جس طرح ناف تک اور دے حد و حساب بڑھا دی جائے کئی لوگ ایسا کر دیتے ہیں دے حساب طول و عرض میں بڑھ جائے اور دوسری سمت دے حساب کٹا دی جائے یعنی منوا دی جائے یا اتنی معمولی رکھی جائے کہ اسے دہاڑی سمجھا بھی نہ جا سکے تو دو حدیں مخالفت مہمی سو جو شخص دے حساب بڑھا دے اتنی بڑھائے کہ داری اچھی نہ لگے کہ اس کا حسن جاتا رہے حضور کی سنت کا حسن جاتا رہے اور مفہوم اور حضیت جاتی رہے وہ بھی خلاف سنت ہوئی تو اس کو فوقحان مکرو جانا اس کو فوقحان مکرو جانا اور جو اتنی گھٹا دے کہ بلکل مڑھا دے یا ایسی رکھے کہ وہ داری تصور نہیں جائے وہ بھی خلاف سنت ہوئی اور اس کو بھی فوقحان مکرو جانا چنانچہ اس بحث کے نتیجے میں خلاصہ اکرام کے طور پر ایمان عاظم رحمت اللہ علیہ کی وہ کتاب حدیث کی جس کا میں نے ذکر کیا مسند ایمان عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس پر شرعہ لکھی ہے ایک ہنفی ایمام اور ہنفی فقی نے انہ کا نام حضرت ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ کیا نام ہے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ یہ ہمارے فکہ ہنفی کے بہت بڑے ایمام اور مسند محدث اور امام اور فقی اور جید یہ سند ہے انہوں نے شرعہ لکھی ہے مسند امام عاظم پر وہ کتاب موجود ہے حدیث کی کتاب ہمارے ہاں انہوں نے باب قائم کیا حدیث کا امام عاظم کی اس کتاب پر کہ داری میں سنت چاہے انہوں نے سراحج کے ساتھ ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ میں نے حد تک بیان کیا اب میں اس کی سند آپ کو ایک فکہ ہنفی کے امام سے دے رہا ہوں انہوں نے سراحج کے ساتھ بیان سمایا کہ اس حدیث پاک سے اور ان عاظیث سے جو کچھ عادیث ہم تک پہنچی وہ فرماتے ہیں کہ ان عاظیث سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے کہ داری کا رکھنا بڑھانا یہ تو سنت ہے رہ گئی مقدار کی بات کہ کتنی مقدار ہو تو قبضہ برداری رکھنا یہ مستحب ہے سنت کے باب میں نہیں یہ مستحب ہے جو قبضہ برداری رکھے گا اس کو سنت پر عمل کرنے کا پورا ثواب پہنچے گا اس کا زیادہ ثواب ہے اور اگر کوئی قبضہ سے کم یا قبضہ سے کچھ زیادہ رکھے تو اس شخص وہ یعنی پورا قبضہ بر رکھنا مستحب ہے اور کچھ کموں بیش قبضہ کے علاوہ یہ غیر مستحب ہے لیکن قبضہ بر مقدار یہ سنت کے حکم کے تحت نہیں بلکہ مستحب کے حکم کے تحت تو داری رکھنا فقط سنت موقعہ ہے اور قبضہ کی مقدار کے شرط یہ مستحب ہے اور مستحب کہتے ہیں جس پر عمل ہو تو ثواب ملے اور عمل نہ ہو تو گناہ نہ ہو جیسے آپ حضور کے اس میں پاک پرنگوٹیں چون کر آنکھوں پر رکھتے ہیں آزان میں یہ عمل مستحب ہے حدیث سے ثابت مستحب ہے اور اس کا معنی ہے جو کرے اسے ثواب ہے اور جو نہ کرے اسے گناہ نہیں تو ہاں اب خلاصہ سن لیجئے جو شخص داری مڑواتا ہے داری مڑواتا ہے وہ سنت کا مخالص اس کا عمل خلاف سنت وہ مخالف لسنہ اور اس کا گناہ ہے اور مسلسل اس عمل کو جاری رکھنا بار بار سنت کی مخالفت ارادتاً یہ حرام کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور فرس کے درجے کو پہنچ جاتا ہے اور جو شخص اتنی معمولی داری رکھتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی اس حکم کی تعمیر نہیں ہوتی جس میں فرمایا کہ داری کو بڑھاؤ اور موچوں کو کٹاؤ یعنی دل کو خصصی رکھتی ہے رکھتا ہے مشینی داری رکھتا ہے بامولی رکھتا ہے تو وہ بھی گویا سنت پر عمل نہیں کر رہا اور جو شخص داری رکھ لیتا ہے دو انگلیوں سے آئے اس سے زیادہ اڑائی انگلیاں تین انگلیاں ساڑے تین انگلیاں یعنی داری مشینی نہیں بلکہ بڑی داری رکھ لیتا ہے اور دیکھنے والا اس کو بداحتاں دیکھ کر داری مانتا ہے وہ سنت پر عمل کر رہا ہے اور اس کو سنت کا ثواب مل جاتا ہے اور جو قبضہ برداری رکھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے حضور کی مقداراً حضور کی عمل کی بھی اس سے با کرنے اور جو قبضہ سے کچھ کم رکھتا ہے اس کے سنت پر عمل کرنے میں ثواب میں کم ہی نہیں کی جاتا ہے سنت پر عمل ملتا ہے ہرگز گناہ نہیں جو قبضہ سے کچھ زیادہ رکھتا ہے قبضہ سے زیادہ اس کو بھی سنت کا مخالف نہیں تصبر کیا جاتا اور ثواب کم نہیں ہوتا جو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے کہ داری کا حسن خراب ہو جائے وہ بھی سنت کی مخالفت کرتا ہے اور وہ بھی مکروح اور ثواب کم ہو جاتا ہے لیکن میں اسم اللہ علیہ کاری رحمت اللہ علیہ نے تو قبضہ برداری کو مصحب کہا میں یہ سمجھتا ہوں ساری حدیث اور حضور کی مقداراً عمل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ مصحب سے اوچا ہے یہ سنتِ غیر موقعہ مقداراً داری رکھنا قبضہ بردار یہ بھی سنت یعنی میں اب اپنی آجزانہ رائے آخر میں ارز کر رہا ہوں کہ ملہ علیہ کاری رحمت اللہ علیہ نے تو قبضہ کی مقدار کو مصحب کہا لیکن میں آجزانہ طور پر یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک قبضہ برداری رکھنا یہ مصحب ہی نہیں بلکہ سنت ہے اور سنتِ غیر موقعہ قبضہ برداری رکھنا مصحب ہی نہیں بلکہ سنت ہے مگر فرق یہ ہے قبضہ داری کی حکم اور مقدارِ ریش میں کہ قبضہ کی مقدار یہ سنتِ غیر موقعہ ہے کہ اس میں معمولی کندیشی سے گناہ نہیں ہوتا اور داری برہانے کا حکم جو ہے وہ سنتِ موقعہ ہے کہ اس کے پر کرنے سے گناہ ہوتا ہے وہ سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اور گناہِ کبیرہ ہو جاتا ہے اور منوانہ اور بہت زیادہ برہانہ کہ داری اچھی نہ لگے اور خسر خراب ہو یہ دونوں سخت منع کے حکم میں ہیں یہ سنت کی خلاف ورزی میں پھر از کر رہا ہوں کہ قبضہ رکھی اور جو بال قبضہ بر سے برے ان کو کٹوا دیا نہ رکھا قبضہ سے زیادہ اور صحابہ کے اسے مرضی حدیث سے بھی یہی ثابت ہوا کہ قبضہ بر رکھی اور بڑے ہوئے بالوں کو چولن وارزن کٹوا دیا اب اگر قبضہ کے اس تصور پر اسرار ہو تو سنت صرف قبضہ پر رکھنی نہ ہوگی بلکہ قبضہ سے بار بڑے لوگوں کو کٹوانا بھی شرط ہوگا وہ بھی خلاف سنت تصور کیا جائے گا جبکہ ساتھ بھی شرط ساتھ نے بیان کر دیا جس طور میں فرمایا ہے کہ موچھوں کو کٹوانے کا حکم ہے سنیے آپس صاحب سنیے داری کٹوانے کی بات نہیں آئی بات حضور نے فرمایا موچھوں کو کٹواؤ موچھوں کو کٹواؤ داری کو بڑھاؤ اب سنیے اب بڑھاؤ کتنا اب اس بڑھانے کی حد حضور کی عمل سے لیجئے جو حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بڑھاؤ اس کی حد کیا ہے کہاں تک بڑھاؤ وہ بھی تو حضور کی عمل سے پوچھنا ہوگا نا عمل یہ ہے کہ جب قبضہ سے بڑھ گئی داری تو کٹوا دیا جب قبضہ سے بڑھ گئی تو کٹوا دیا اور صحابہ اکرام اینی شاہد بیان فرما رہے ہیں اور امام آزم اس کو درج فرما رہے ہیں کہ جب قبضہ سے بڑھ گئی تو حضور نے کٹوا دیا اب اگر سنت اور حدیث پر عمل کرنا ہے تو پورا عمل کریں اور حدیث اور سنت کو پورا کا پورا سمجھیں ہم تو پوری سنت تو یہ ہے کہ داری بڑھواؤ اور عمل یہ ہے کہ جب قبضہ سے بڑھی تو کٹوا دی اب اگر سنت کا مفہوم یہی لیا جائے کہ قبضہ بھر پر اس طرح یعنی جو افتفاہ کا تصبر ہے تو پھر تو سنت یہ ہوگی آپ صاحب کہ داری اگر قبضہ سے بڑھ تو اس کو کٹوا دیا جائے اور سنت پر عمل کرنے والا کوئی شخص بھی قبضہ سے زیادہ داری حضور کی امت میں نہ رکھ کیونکہ حضور علیہ السلام کی عمل سے تو یہ صراحةً موجود ہے حضور کے ریش مبارک جب قبضہ سے بڑھی تو کٹوا دیتے اور صحابہ اکرام نے بھی بیان کیا کہ کٹوا کر کہا کہ یہ نکدار سنت اور اس سے زیادہ حضور کٹوا دیتا اب اگر قبضہ کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی کمی بیشی کی حد کو دل کو نظرانداز کر کے قبضہ پر ایسا اتصفہ ہے کہ کمی بیشی کو ناجائز سمجھا جائے معمولی کمی بیشی زیادہ نہیں کہ وہ مخالفت ہو جاتی ناجائز اور حرام جانا جائے تو پھر تو حافظ صاحب کی بلا اور نہلیلی سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پھر پہلا حرام کم رکھنا نہیں بلکہ بڑھانا ہوگا کیونکہ کم رکھنے پر کوئی تذکرہ ہی کوئی نہیں حدیث میں وہ تو ہم قیاس سے ثابت کریں گے نا لیکن زیادہ کٹانے پر نفت سری موجود ہے عبارت نفت ہے کہ جب زیادہ بچی تو کٹوا دیتے تو کم رکھنے پر تو ہم قیاسا ثابت کر رہے ہیں کہ کم کا تو کیونکہ حضور نے ذکری نہیں کیا تو لہٰذا یہ سمجھا ہوگا کہ کم رکھنے کا فائدہ کو نہیں وہ تو ہم قیاس کی بنا پر خود اخذ کر رہے ہیں اور قیاس کاخذ کرنا یہ حکم بہت ثانی ہے جس حکم کی صراحت عبارت پوجود ہے کہ زیادہ کو کٹوا دیتے پہلے تو اس پر عمل کیا جائے تو داری مبارک قبضہ سے بڑھ گئی تو یہ خلاف سنت ہوئی اس کو کٹوانا لازم ہوا اور ماذ اللہ استغفراللہ جو علماء اور بزرگان دین حضور کی امت میں داری مبارک قبضہ سے زیادہ رکھتے رہے ماذ اللہ ماذ اللہ ماذ اللہ اس اصول کے تحت وہ سارے سنت کی خیرہ برزی کرتے رہے کہ حضور کو بڑھتی تو کٹوا دیتے صحابہ نے فرمایا کہ کٹوا دیتے وہ بڑھاتے رہے اور کبھی نہ کٹوا دیتے ماذ اللہ یہ سنت کے خلاف کہلے تو یہ عمل ہوا کہ یہ نص اور عبارت نص سے ثابت رہ گیا معمولی کمی وہ تو عبارت نص میں موجود ہی نہیں وہ تو ثابت ہو رہا ہے خیاب سے اور نص کے مقابلے میں خیاب کا کوئی معنی نہیں ہوتا نص کے مقابلے میں خیاب کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو جو چیز ظاہر نص سے عبارت نص سے ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کی عمل سے اور صحابہ کے بیان سے ثابت ہے اس میں تو شبہ رہ نہیں جاتا اس میں تو درداری قبضہ سے بڑی کٹوا دیں اس پر خوکہ آرہیں اس لیے تو بیت کہ جب حضور کا عمل یہ ہے صحابہ کا بیان یہ ہے لیکن امت میں علماء نے ایسا کیا ہے کیا ہو انہوں نے درین یہی لی کہ کٹوانے کا مفہوم یہ تھا کہ زیادہ نہ بڑھے تاکہ حسن نہ خراب ہو جائے اور قبضہ پر رکھنے میں حسن قائم رہتا تھا قبضہ پر رکھنے میں حسن قائم رہتا تھا تو صحابہ اکرام کے اور حضور کے صحاب سے فتحہ امت نے یہی بیان کیا اور میں نے تو اس پوری گفتگو میں اپنے کسی قیاس کی بات ہی نہیں کی میں نے مسائل شریعہ کو حقہ کے حوالے سے مدارد یہ حکام کو سنت مصحب سارے حکام کو بیان کر کے اور بات فتم کی حضرت ملہ علیقاری کے فترے پر اور انہوں نے ان حدیث کی روشنی میں اور امام آزم سے بیان فتر اور میں نے یہ عرص کی آپ کو کہ ان حدیث سے اور عیمہ فقہ کے اس فترے سے یہ پتہ چلتا ہے انہوں نے بیان فرمایا کہ داری کا رکھنا اور بڑھانا اور بڑھانے سے مراد ملوانے کی مخالفت ملوانے کی مخالفت تو داری کا رکھنا اور ملوانا بلکہ اس کو بھی عرض کروں یہ حکم ہے دوسرا موچوں کا قطوانا اس حکم سے بھی اس مسئلے پر روشنی کرتی کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ آج درس نہیں ہو رہا یہ بھی درس ہے یہ حدیث کا درس ہے یہ آج حدیث کا درس ہو رہا ہے یہ تو اتفاق ہے کسی دوست نے مسئلہ پوچھ لیا اور یہ آقا درجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سنت کے فہم کی گفتگو ہو رہی ہے کہ سنت کسے کیسے ہیں اور سنت سے مراد کیا ہوتا ہے سنت کی مطابقت کیا ہے سنت کی مخالفت کیا ہے یہ مسئلہ شریعت اور این مقتضاء سنت ہے ایسا نہیں کہ درس نہیں کر رہے یہ بھی درس سنت اور درس حدیث ہے کہ اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کے نیکی اور عجر اور ثواب میں داخل ہو رہا ہے کہ حضور علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا بیان تو میں یہ ارز کر رہا تھا تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ حدیث میں دو حصے حدیث میں دو حصے ایک حصہ ہے موشیں کتباؤ اور دوسرا حصہ یعنی موشوں کو چھوٹا کرو اور دہری کو بڑا کرو دو حصے اب ایک حصہ آپ سمجھ گئے نا اب میں دوسرا حصے سے دیکھ حدیث کو سمجھا تھا اس پر امام قسطولانی نے المواہب اللہ دنیا نے امام ذرکانی نے فقہانِ محجسین نے ایمہ نے تفصیل سے گفتگو کی ہماری کتابوں میں موجود ہیں یہ بیس کہ موشوں کو جو حضور نے کٹوانے پر حکم دیا اس پر مانا کیا چنانچہ اس پر فقہانِ مختلف مطابیرات کی بعضوں نے کہا کہ کٹوانے سے حضور علیہ السلام کی مراد یہ ہے کہ چھوٹا کیا جائے یعنی لبوں میں نظیریں اتنی بڑی نوہوں گی اتنی یہوجی رکھتے بعضوں نے کہا اس سے مراد بلکل منوا دینا ساتھ کر دینا چنانچہ اس پر ایمہ احناف کا فقہان محجسین کے جمہور کا جمہور اہل اسلام اور ایمہ حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ موشوں کے کٹوانے کے حکم میں منوانا شامل نہیں کچھ کچھ رکھی جائیں کہ موشے نظر آئیں کہ موشے ہیں اور اگر کوئی شخص بلکل ساتھ سروا دے تو یہ مفروح ہے جو شخص بلکل موشوں کو اس طرح سے ساتھ سروا دے یہ مفروح ہے کٹوانے سے حضور علیہ السلام یہ گڑوانے کی حد تک نہیں لانا چاہتے بلکہ چھوٹا کرنے کی بات فرمانا چاہتے تو موشوں میں بھی فقہانے افرات و تحریق کی حق پر بیست اور کہا کہ کٹوانے جائے اتنی نہ برہیں کہ لبوں میں جائیں اس طرح کٹوائیں کہ لبوں میں نہ جائیں اور اتنی کٹوانے کہ دلکل صاف کر دی جائیں اس پر جمہور اہل اسلام نے کہا کہ یہ مفروح کراہت جس جل کو جس طرح موشوں کے باب نے تین حدیں بیان کی تین حدیں بیان کی کہ اعتدال کی حد یہ ہے اب جو اعتدال کی حد ہے موشوں کی اس اعتدال کی حد میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس سے کچھ اور چھوٹی ہو جاتی کبھی کچھ بڑھ جاتی ہیں لیکن ان دو حدوں کو کٹوانا یا بڑھانا نہ چھوئے ایسے نہ بڑھیں کہ وہ لبوں کے اندر جانے لگیں بوں میں جانے لگیں اور اس طرح نہ کتائی جائیں کہ جلد صاف ہو جائے تو ان میں حکم یہ ہوا موشوں کے کٹوانے میں بھی کہ ان دو حدوں میں تک نہ پہنچا جائے اور درمیان کے اندر رہا جائے اور درمیانی حد جو ہے اس کے لیے ان دو حدوں کے اندر رہنے کے حکم دیا اسی طرح داری کا باب کہ داری کی دو حدیں بیان کی ایک حدیں اعتدال ہے اور دو حدیں ممنوع ہیں اعتدال کی حد وہ ہے جس پر حضور علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک یہ حضور کا عمل یہ اعتدال کی حد ہو گئی اور دو حدیں ممنوع ہیں ممنوع حد نیچے سے یہ ہے کہ اتنی کاتی جائے داہی کے مڑا دی جائے یا اس طرح اتنی معمولی رکھی جائے کہ وہ رکھنے کی حکم میں نہ ہو بلکہ مڑوانے کی حکم میں اور دوسری ممنوع حد ہوئی کہ اتنی بڑھائی جائے کہ ایسی لگے جیسے داری کا حسن بھی زائل ہو گیا اور خراب ہو گئی تو مذاق ورائے ماغ اللہ حضور کی سنت تو برہانے میں اس حد تک منع فرما دیا اور کٹوانے میں اس حد کو منع فرما دیا درمیان حد افضال بتا دی اپنے عمل سے کہ وہ عمل یہ ہے کہ قبضہ پر رکھتے اور خود بریوئی کو کاتا بھی خود یعنی بریوئے پر عمل نہیں کیا لیکن کچھ بریوئی کو سنت کے تحت داخل رکھا کے منع نہیں فرمایا اور اسی حکم یہ بات آگئی اب یہ خیال ہے جائی بات کرنے کی کہ کم رکھنے کی گنجائش نہیں تمہارز کرتا ہوں کہ میں پہلے واضح کرت رکھا کہ سنت کی دو قسمیں ہوتی ہیں سنت کی ایک قسم ہے جس کو سنت موقعہ کہتے ہیں ایک غیر موقعہ اور پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ سنت اصلا نفل ہوتی ہے سنت اصلا کیا ہوتی ہے نفل شریعت میں دو ہی حکم ہیں یعنی ثباب کے باب میں یا فرض ہے یا نفل ہے یا فرض ہے یا نفل ہے یا مبار تو حکم اوپر ثباب کے باب میں فقط دو ہے فرض یا نفل تو ہم فرض کی بھی قسمیں کر دیتے ہیں پھر اعتقادی عملی فرض اور واجب اور پھر شباب سے یہ تفصیم نہیں کرتے تو یا فرض ہوتا ہے کوئی حکم وہ حکم فرض ہوتا ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے اور جس کا ترک حرام ہوتا ہے جس کا ترک عملاً حرام ہوتا ہے اعتقاداً کفر ہوتا ہے اور دوسرا عمل ہوتا ہے نفل نفل کا معنی یہ ہے کہ جس کو کیا جائے تو ثواب ہو اور نہ کیا جائے تو گناہ نہ ہو اب یہاں تک بات سمجھ گئے اب آگے آئیے پھر نفل کو اگر حضور علیہ السلام نے کر لیا اگر نفل پر حضور علیہ السلام نے عمل فرما دیا تو وہ عمل جو اصلاً نفل تھا جو اصلاً نفل تھا وہ حضور علیہ السلام کے عمل مبارک کی نسبت سے سنت ہو گیا اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا اس کا درجہ بلند ہو گیا اب وہ حضور سنت سوزین میں رکھ لیں کہ ہر وہ کام کیا ہر وہ کام جس کو ایک بار بھی حضور علیہ السلام نے اپنی حیات تیبہ میں کیا ہو تریفت برس کی زندگی مبارکہ میں اور پھر حضور علیہ السلام کی دیفت سجدہ کے بعد پوری زندگی میں اگر حضور علیہ السلام نے وہ عمل صرف ایک مرتبہ بھی کر دیا ہو یا عمل نبی کیا ہو فقط زبان اقدس سے کوئی حکم دے دیا ہو یا زبان اقدس سے بھی نہ فرمایا ہو فقط کسی شخص کو کرتے ہوئے دیکھا اور غمیش ہو گئے منع نہ فرمایا تو ایسے عمل کو بھی سنت چاہتے ہیں ایسے عمل کو بھی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہر عمل حضور علیہ السلام کی سنت تو ہے لیکن ہر سنت درجے میں اور مرتبہ حکم میں برابر نہیں ہر عمل حضور علیہ السلام جو حضور نے کیا وہ سنت تو ہے لیکن سنت سے ثابت ہونے والا ہر عمل حکم میں برابر نہیں سو وہ عمل جو حضور نے کر دیا بے شک پوری حیات طیبہ میں ایک بار وہ سنت کہلائے اب سنت کے پھر دو درجے ہوئے ایک درجہ وہ ہوا جس کو فقط حضور علیہ السلام نے فرمایا یا حضور علیہ السلام نے کیا خاص زیادہ دیر تک کیا اور بار بار کیا یا صحابہ نے کیا اور حضور اس کو دیکھتے رہے اور پسند فرماتے رہے بے شک کثرت کے خاص وہ عمل کیا یہ اور لیکن اس پر تاقید وارد نہ فرمائی اس پر تاقید وارد نہ فرمائی حکماً کہ ایسا ضرور کیا کرو یا یہ نہ فرمایا کہ جو یہ نہ کرے گا اس کو یہ عذاب ہوگا یا یہ گناہ ہوگا یا وہ میری سنت سے خارج ہوگا مثلاً مثال دیتا ہوں حضور علیہ السلام میں فرمایا ان نکاہ سنتی وفی روایتن ان نکاہ من سنتی فمن تارا کا سنتی نکاہ میری سنت ہے اور پھر فرمایا جس نے میری سنت کو چھوٹا نظر انداز کر دیا تر کر دیا وہ مجھ سے نہیں نکاہ کو سنت قرار دیا پہلے اور پھر کمبی اور تاقید بارد کر کے اس کو سنت موقعہ بنا دیا اس کو سنت موقعہ بنا دیا اس کے پر حضور علیہ السلام کی اور بے شمار سنتیں آتا دے جانے شاہ سے پہلے چار اکتیں پڑی پڑی یا نہیں پڑی پڑی تو حضور کا عمل ثابت ہوا یا نہ ہوا یہ عمل ثابت ہوا اور اس کو ترد کرنے کا حکم حضور نے نہیں دیا یہ نہیں فرمایا کہ کبھی پڑا کرو کبھی نہ پڑا کرو فقط سنتیں پڑی لیکن تاقید نہیں آئی نہ عمل میں اس طرح کے تنبیح ہو نہ قول میں اس کو سنت غیر مقضع کہا تو بعض سنتیں ایسی ہیں جن کو ساری زندگی حضور نے کیا عمل نے مدازمہ کی اختیار کی لیکن تنبیح نہیں فرمائی وہ پھر بھی سنتی غیر مقضع رہی حدیث اطاف میں ہے کہ حضور علیہ السلام ہر سنیچر کے دن ہر سنیچر کے دن مسجد قبا میں جاتے اور دو رکعت نفل وہاں پڑھ کے واپس آتے اور زندگی بر حضور نے یہ عمل قائم رہتے دو میر کی مصافت حضور کر کے جاتے یعنی اتنی جسمانی تکلیف اٹھاتے حضور علیہ السلام اور جا کر وہاں نفل پڑھ کے آتے تو یہ عمل میں اتنی مدازمہ کی اختیار کی ہمیشہ یہ کام نہ کیا تنبیل نہیں کی کہ جو وہاں ہفتے کے دن جا کے دو نفل نہیں پڑھتا وہ گناہدار ہے ایسا نہیں فرمایا کیونکہ ایسا نہیں فرمایا اس لیے عمل تو حضور نے خود عمر بڑھ کیا لیکن سنت ہوا یہ سنت غیر موقعہ کہلائے گا موقعہ نہ کہلائے گا موقعہ نہ کہلائے گا اس طرح خود تو حضور نے ہر نماز کے ساتھ مصواب نہیں کیا لیکن اسے سنت موقعہ قرار نہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی خالی ٹوپی بھی پہنی بغیر دستار کے اور دستار کے ساتھ ٹوپی بھی پہنی اور زیادہ تار عمل ٹوپی پر دستار کا رکھا زیادہ عمل ٹوپی پر دستار کا رکھا عمر برد دستار رکھی اور دستار کی فضیلت بھی بیان کی لیکن اس کے طرق کے لیے تنبیح نہ کی اس لیے دستار ٹوپی کے ساتھ پہننا سنت ہوئی سنت موقعہ نہ ہوئی یعنی جو شخص دستار پہنے اسے سواب کثیر ملا لیکن جو دستار نہ پہنے اور خالی چوپی پہنے وہ بھی مخالف سنت نہ ہوا اس طرح بشمار حضور علیہ السلام نے عمر بر سہ بند باندھا چادر باندھا اور کوئی ائر لباس نہیں پہنا حالانکہ دوسرے لباس موجود تھے ان زمانے میں شلواریں موجود تھیں پجامیں موجود تھیں صحیح بخاری میں آتا ہے حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے شلوار یا پجامہ سلوارا لیکن سلوار پہنا نہیں سلوار کے پھر ارادہ سر فرمادیہ رکھ چھوڑا پہنا تہبند تو این سنت عمل کے مطابق سے کیا ہوا تہبند اب تہبار پہنا خلاف سنت ہوگا اس عمل کے تحت کہ حضور نے وہ نہیں پہنی اس کے علاوہ کوئی ائر مرافت پہنا ماذا اللہ خلاف سنت ہوگا لیکن نہیں تو وہ تہبند جو پہنا اس نیت پہ جو پہنے گا ثواب کثیر ملے گا لیکن یہ سنت موقعہ نہیں ہے اس اعتبار سے احبند کے علاوہ کسی لباس کی حضور نے مضمت نہیں فرمائی تو بہت سے لباس حضور علیہ السلام نے ذلفیں رکھی اور کانے تک رکھی اور کانے سے بیچے کمزے تک بھی گئیں ذلفیں بلعنوم رکھی حضور کا نقشہ پاک بیان کرنے والے جنی صحابہ حضور کی ذلفوں کی بات کرتے ہیں لیکن بہت سے موچ لیکن حج کے موقع پر یہ کبھی کیونکہ سر بھی کتناتے تھے لیکن عام معمول زندگی برکہ ذلفوں کا تھا ذلفیں سنت تھی لیکن کیونکہ جبان عبدت سے عمل تھا حضور کا لیکن تمبی نے ہوں فرمائی کہ ذلفیں ضرور رکھو کہ نہیں رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا سو اس لیے ذلفوں رکھنا سنت ہوا لیکن سنت مجھدہ نہ ہوا تو ایک شئے جو حضور علیہ السلام کی عمل سے ثابت ہو وہ سنت ہو جاتی ہے سنت ہو جاتی ہے لیکن ہر سنت اور سنت سے ثابت ہونے وارا ہر عمل حضور علیہ السلام نے انگوٹھی پہنی اور عمر بر انگوٹھی پہنی لیکن انگوٹھی پہننے کو ناظم قرار نہ دیا تو انگوٹھی پہننا سنت تو ہوا عمر بر معمول تھا اور اس کے اوپر مہتری آتا ہے جو جہاں سنت آئے سنت تو ہوا عمر برکہ سنت ہوئی لیکن کیونکہ تمدیل نہیں فرمائی زبان عبدت سے کہ پہنے پہنے دنہی پہنے کا گناہ گار ہوگا اس لیے سنت موقع نہ ہوئی جن پر دوست تو اسی طرے آقار بودہان صلی اللہ علیہ وسلم نے دہری مبارک رکھی اور یہودیوں کے مقبلے میں دہری رکھنے اور دہری کو بڑھانے کا حکم دیا عمر بر دہری مبارک قبضہ بھرکہ قبضہ کے برابر لیکن اپنی زبان عبدت سے یہ عمر بر کبھی نہ فرمایا کہ جو شخص قبضہ سے کم یا زیادہ رکھے گا وہ گناہ گار ہوگا کہ وہ سنت کے مخالف ہوگا یہ تاقید کبھی نہ فرمائی لیکن ان تمام سنتوں کی طرے اس میں بھی وہی قائم رکھا سو مسئلہ یہ ہوا کہ چونکہ حضور کا حکم ہے یہودیوں کے مقابلے میں دہری رکھنے کا سو جو شخص دہری رکھے اس نے سنت پر عمل کر لیا اور جو دہری مدوائے یا دہری کی طرے رکھے اس نے بھی سنت کی مخالفت کی اور جس نے دہری رکھ لی اس نے سنت پر عمل کر لیا لیکن عمل میں قبضہ بھر رکھنا بھی تھا اور زیادہ قبضہ سے کتوانا بھی تھا لیکن کیونکہ قبضہ بھر رکھا اور کام رکھنے پر بھی سنت بھی وارد نہ کی اور زیادہ پر کتوائی تو ضرور لیکن زیادہ پر بھی سنت بھی وارد نہ کی تو سو حدیث میں ثابت ہوا کہ دہری رکھنا تو ہوا سنت موقدہ اور قبضہ بھر رکھنا ہوا یہ بھی سنت اس لیے ملہ عذکاری علیہ رحمت نے مصطحب کہا میں آپ کے سامنے اس کو سنت کہہ رہا ہوں اور سنت غیر موقعہ تو اس پر عمل کرنا سنت کا ثواب ہے سنت کا ثواب ہے لیکن کیونکہ تنبیہ نہیں کی کنی دوشی کے لیے اس لیے اس سے کچھ کم اگر رکھی یا کچھ زیادہ رکھی تو دونوں حالتوں میں نہ گناہ ہوگا نہ خلاف سنت ہوگا اور اگر آپ کم کے بارے میں ایسا گمان کریں تو یہ گمان بعد میں بنتا ہے زیادہ کے بارے میں گمان گناہ کا پہلے بنتا کیونکہ زیادہ کیلئے تو حضور نے کٹوا کر سکھا دیا اور صحابہ نے بیان کر کے اب دیکھئے ہیں میں سوال پوچھتا ہوں سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق کے والد اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ سوال تو نہیں کیا دیا کہ حضور علیہ السلام کس حد سے زیادہ داری بن کی تو کٹوا دیتے ہیں حضور علیہ السلام نے یہ سے پوچھا ہی نہیں ہے پوچھنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ کتنی کٹوانا ضروری ہے کتنی کٹوانا ضروری ہے یا کتنا رکھنا ناجائز ہے یہ سوال نہیں کیا حضور علیہ السلام کی داری مبارک کتنی مقدار کیا تھی یہ سوال کیا جواب دینے والے صحابہ ہر بار یہ دراب دیتے ہیں کہ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک قبضہ برتی زیادہ جو ہوتی کٹوا دی زیادہ سے کٹوانے کا حکم وہ از خود بیان کر رہے ہیں مستقل حضور کے عمل کی روشنی مستقل عمل کی روشنی اور حضور علیہ السلام کا اپنا عمل بھی ایسا تو وہ تو از خود بیان کر رہے ہیں زیادہ والی تو بات پوچھی ہی نہ گئی جس کا مطلب بیان کرنے کا یہ ہے کہ قبضہ بر سے زیادہ رکھنا حضور کا عمل ہی نہ تھا قبضہ سے زیادہ رکھنا سیرے سے حضور کا عمل ہی نہ تھا عمل قبضہ بر تھا لیکن کہ نہیں وارد نہیں کی ماوجود اس کے کے کٹوایا نہیں مزمت اور گناہ کا ارشاد نہیں فرمایا سو زیادہ رکھنا بھی ایک حض تک کہ بری نہ لگے جس کا اور سنت کی تحت اور اسی حکم کے تحت کام رکھنا ایک حض تک کہ بری نہ لگے اور ملانے کی حکم میں نہ چلی جائے اور داری رکھنے والے حکم کی مخالفت نہ ہو جائے وہ بھی سنت کی تحت ہوا اور جائز ہوا تو یہ ایک درمیان کی حد ہے دو حدیں اس کی معمولی کمی دیکھی کی ہیں جو حد اعتدال کے ساتھ آتی ہے میں نے تفصیل کے ساتھ فرص کر دیا سو یہ اعتقاد کہ بری تکھنے کو غیر ضروری سمجھا جائے یہ بھی حرام ہے وہ مکلف نہیں ہیں اتنی زیادہ بڑھ جائے ہیں اس میں وہ مکلف نہیں ہیں جن کی داری سیرے سے آئے ہی نا یہ تھوڑے بال آئیں اس میں وہ بس میں نہیں مکلف نہیں ہیں لہذا وہ ذمہ دار نہیں ہے اس عمل کے اور جس کی داری ہو اور اتنی بڑی کرے کہ وہ ماز اللہ بھدی لگے اس میں وہ ذمہ دار ہے یہ داری کی مقدار طولاً تو لبوں سے نیچے سے گنی جائے گی ارزن مقدار کی بہمائش کس طرح ہوگی وہ بھی اسی طرح ہے جس سے لبوں کے نیچے سے کیا اس طرح جو جلد ہے اس جلد سے آگے کیا چونکہ حدیثات میں ہے کہ جو بال رکھے اس کو زینت دے جو بال رکھے اس کو زینت دے یہ سنت ہے اور داری مبارک کے بارے میں بھی اس زینت دینا سنت ہے حضور علیہ السلام داری مبارک کو زینت دیتے تھے جزیں حکم زینت کے تیت آتی ہیں بس جس طرح پورے چہرے پر پھیل جائیں یا کوئی جو اس کے حسن کے اتعارض کوئی شئے ہو اس کو کار دینا اور داری کو حسین رکھنا تاکہ حضور کی سنت حسین لگے یہ اس مبارک باجا میں آپ کو بات ہی بتا رہا ہوں کہ یہ قیاس ہے مسئلہ شریعت یہ ہے کہ نصفر قیاس جو ہے وہ کام نہیں دیتا اس پر جو فقہاں مسئلہ علیہ کاری انہوں نے دونوں کا حکم ایک جیسا رکھ قائدہ یہ ہے کہ جس چیز کا حدیث میں یا کتاب میں بیان نہ ہو بیان نہ ہونا وجود کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا اور جو میں نے آپ کو امام آزم کی اس حدیثی کتاب کی شرعہ بتائی ملہ علی کاری انہوں نے بہت زیادہ کی تھی لیکن کم اور بیش جو حکم برابر خرار دی ہے انہوں نے صلاحات کے ساتھ لکھا ہے کہ اس قبضہ سے کچھ زیادہ اور کچھ کم دونوں اس حد میں اور قبضہ بر مصطحب ہے انہوں نے دونوں کو صلاحات سے بیان کیا تو حسین ایک چیز کا بیان ہوتا ہے دوسری چیز از خود اس سے ثابت ہوتی اور قیاس کو نص پر جو حیتر نہیں دی جاتی خط میں بارے جو دعاق سرماتی ہو کچھ لوگ خط بڑا سلیتا کی لہجرز دیتے ہیں اور بہت کو لہے مقید دیتے ہیں خط میں بارے خط میں بارے جو دعاق سرماتی ہو یہ بھی جیز مرانہ غلام حیدر صاحب نے سوال فرمایا ہے کہ داری کے بعد میں کچھ لوگ خط اس طرح دلواتے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا اس میں دو تین سورت ایک آج کر سہود نکل آیا ہے داری کا کچھ لوگ اس طرح کا کچھ جلواتے ہیں کہ بلکل گال کی داری کو باری کتار کی طرح کر دیتے ہیں باقی سارا منواہ دیتے ہیں تو یہ داری رکھنے کے مفہورن کو جو کیوں نا میں نے آپ کو اس پر جتنی بحث حادیث میں تھی میں نے آپ خلاصات کو بتا دیا اب اس کے بعد بہت سے چیزیں وہ ہیں کہ جو اس حکم کے حقے جو مدعا اور جو روح بیان کر دی گئی اور داری اور بار رکھنے میں جو زینت کا حکم آ گیا اب اس کے پہت بہت سے مسائل آ جاتے ہیں تو بیویر میں پاہ سلام نے جو ریش مبارک رکھی وہ اس طرح طول اور عرض میں اس کو باریخ خط نہیں کروایا اس کو اپنی قدرتی حالت پر رکھا اس کو اپنی قدرتی حالت پر رکھا اب ان کو کٹوا کر اتنا باریخ حقیر کی برابر خط دینا یہ ان داری کے قدرتی حد سے یہ حالت سے ہٹا دے کے مترادے یہ منشاہ سنت کے خلاف اس طرح کچھ لوگ ساری مدعا دیتے ہیں بلکل خیل اور یہاں تھوڑی کے دیچے معمولی سے ایک انچ کے برابر جگہ پر تھوڑے سے بال رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے یہ داری رکھ لی ہے یہ بھی یہ بھی نمبر ایک تو منشاہ سنت کے خلاف ہے اور نمبر دو حکم سنت کے بھی خلاف ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم داری تو یہاں آپ کی کل تھوڑی تک کہ جو پورے بال آپ کے چہرے کے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داری مبارک رکھی ہے وہ تو پورے چہرے پاک کی رکھی ہے اب جو شخص سارے چہرے کو مڑوا دیتا ہے اور انچ پر معمولی تھی رکھتا ہے تو وہ تو حکم سنت پرماری نہیں کر رہا کہ حکم تھا کہ داری کو رکھو تو اس نے تو ساری جی ساری مڑوا دی کو پوچھا نہیں کرتی ایک اور بھائی نے سوا کہ بعض سنتیں ایسی ہوتی ہیں سارے چہرے پاک کی رکھو بعض ہیں جن کو سننِ حدا کہا جاتا ہے بعض ہیں جن کو سننِ عادیہ کہا جاتا ہے انہوں نے پوچھا کہ کیا داری رکھنا سننِ حدا ہے یا سننِ عادیہ ہے مراد وہ سنت جس کا حکم اور جس سنت کی حیثیت شریع ہو اور سننِ عادیہ وہ ہیں جن کی حیثیت محض اس زمانے کے حساب سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ کے ساتھ اور اس کی شریع حیثیت نہ ہو اب جو داری کے بارے میں داری کے بارے میں دونوں حکم ہیں داری کا مسئلہ دو حکموں سے متعلق ہے ایک ہے داری رکھنا اور ایک ہے مقدار کتنی رکھنا یہ دو جدا حکم ہیں داری کے نسبے مثلا کہا جائے کہ نماز تحجد پڑھنا ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے تعدادِ رکعات ہیں وہ دونوں سننِ حدا سے لیکن مردیوں کا فرص کہ ایک حکم کے اندر ایک ہوتا ہے این حکم اور ایک ہوتا ہے اس کی مقدار اور اس کی تعداد سے ایک ہے داری کا رکھنا اور ایک ہے کہ کتنی رکھنا داری کا رکھنا یہ سننِ حدا سے ہے چونکہ حضورﷺ نے فرمایا اور اس کو شرعن حکم بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی یہودیوں کی مخالفت کرو وہ موچوں کو بڑھاتے ہو داری کو کٹواتے ہو تو داری کو کٹوایا کرو داری کو رکھا کرو تو حضورﷺ نے چونکہ حکم دے گیا تو اس کو شریح حد مل گئی تو داری کا رکھنا انہیں حدا میں سے ہو گیا اس کا ترک کرنا گناہ ہوا اس کا ترک کرنا گناہ ہوا اب مقدار کیا ہے وہ حضورﷺ کی عادت سے مبارکہ ہے اس لیے کہ اگر وہ عادت مبارکہ سے حد سے اس کا حکم اسی طور پر موقدہ ہوتا اور شرم لازم ہوتا اسی طور پر تو حضورﷺ اس حدیث میں یہ کسی اگر موقع کا اس کی حد کو بھی متعین فرما دیتے اور اس سے کم رکھنے کو یا زیادہ رکھنے کو ناجائز قرار دیتے تو حضورﷺ نے نہ صرف یہ کہ مقدار کا تعین ہی نہ فرمایا بلکہ اس کے کمیں بیش کی مصبت بھی کوئی حکم نہ فرمایا تو داری مبارک جو حضورﷺ نے خود رکھی قبضہ پر یہ اس جہر میں عادت مبارکہ حضورﷺ کی عادت صحابت کی عوام کی عادت جو رکھنے والے تھے ملت ابراہیمی پر دے چلی آ رہی تھی وہ رواج وہ عادت ملت کے مطابق ایسی ہی تھی چنانچہ اس کا رکھنا حضورﷺ کی اور قبضہ پر حضورﷺ کی عادت مبارکہ ہوئی جس کو آقا عزوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بر قائم رکھا یہ صحابہ اکرام سے جب پر آیا کہ حضورﷺ کی داری مبارک تو وہ داری مبارک کو بتاتے کہ قبضہ پر رکھتے زیادہ کو کتوا دیتے لیکن کسی صحابی نے کم دیش پر کوئی مہی کوئی مضمت یا گناہ کا حتیٰ کہ اب کبھی کوئی حکم بیان نہ کی جبکہ داری مدوانے پر نہ رکھنے پر حکم مضمت کا آیا اسے یہودیوں کی مشابہت ترار دیا یہودیوں کی مشابہت ترار دیا اور قبضہ نے کنی دیشی کو نہ مضمت کی نہ مضمت کی مشابہت کے ساتھ تحر کیا تو حضور علیہ السلام کی جو چیز عادت مبارکہ ہو ہمارے ہاں وہ بھی دنیا کی صحیح عادتوں سے افضل ہوتی ہے اس کی اب میں دوسری بات کی طرف آ رہا ہوں سو اولاں داری رکھنا سننن حدہ داری تب آپ سے سوال کیا جائے کہ داری کی شریح حیثیت کیا ہے فقط داری کی شریح حیثیت کیا ہے تو جواب ہو کہ یہ سننن حدہ میں سے ہے داری سنن حدہ میں سے ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ داری رکھا اب اگلا سکر یہ اس کی تفصیل سے متعلق یہ داری کتنی رکھی جائے جواب یہ ہے کہ حضور کی سنن سے قبضہ بر ثابت ہے سنن سے قبضہ بر ثابت ہے اگر تیسرا سوال کیا جائے کہ کوئی شخص مڑھا ہے تو کیا حکم ہے جواب ہوگا یہ خلاف سنن سے گناہ کوئی شخص سوال کہ لیکن قبضہ سے کچھ کم ہو یا رکھے اگر قبضہ سے کچھ زیادہ ہو تو اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم ہوگا کہ شریعت میں یعنی سنت و مبدی میں اور آثار و ثابت میں قبضہ بر کچھ کم یا کچھ زیادہ رکھنے اور کوئی نہیں کوئی مضمت اور کوئی غیر اسلامی شعر مشاہبت کا کوئی اشارہ تک موجود نہیں وہ سنت کے تحت ہے اور کمال افدال وہ قبضہ بر ہے لیکن دونوں حال پر سنت ہی کے تحت ہے کوئی سوال کرے کوئی شخص وہ حساب بڑھا دے کہ دیکھنے والے کو بھدی لگے کیا ہوگا ہے کہا جائے گا وہ مقروح بعضوں نے مقروح تحریمی تک کہا کہ یہ سنت کا استعزاء ہوتا ہے تو داری کی نسبت سوال ہو تو جواب ہوگا سننے حضور سے مقدار کی بڑھا ہو تو ہم جواب دیں گے یہ حضور کی سنت عادیہ کیونکہ داری کے باب میں حضور نے اس کو متعین نہیں فرمایا یا اس سے مختلف مقدار کی مضمت نہیں فرمائی لیکن اب سرال ہوگا کہ وہ ایک حضور نے عمر کام رکھا اس کی اتفیر ہمارے لئے کیا ہے تو وہی حضور دیئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط ایک دن کی عادت بھی ہمارا ایمان ہے اسے بات کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اس کی بات درجہ فضیمت میں ہوتی ہے درجہ ثوابت میں ہوتی ہے وہ تو سیدنا ایک روز مسجد کے دروازے پر گوشت کھانا بیٹھ گئے کسی نے پوچھا اب یہاں کیوں کھا رہے ہیں مسجد کے دروازے پر تو گوشت کھانا یہ کوئی باپ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے ایک بار اس لگہ حضور کو بیٹھ کر گوشت کھاتے دیکھا اس لیے یہاں بیٹھ کر کھا رہا تو یہاں فضیمت کے حصول میں ثواب کے حصول میں درجات کے حصول میں سمجھ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول میں تو انہیں عادیہ ہو اس کو بھی غیر اہم اور امام نہیں کہہ کہ ماذا اللہ نظر انداز نہیں کیا جاتا کہ نسبت جو حضور کی ذات سے ہو لیکن جب شبی بیعت ہوتی ہے مسئلے کی اور حضور کی تو اس میں کسی نے کہا جی خصفی داری کو بھی داری کا لفظ تو اس میں آتا وہ اس لیے داری دار دیتے ہیں کہ اور پھر کیا لفظ کیا کر سنجھائیں ورنہ تو وہ داری نہیں ہوتی مدوا دیا یا اتنی معمولی مشین رکھی داری اس وقت کہا جائے گا جب مدوانے کے حکم کی خلاف ورزی ہو اور داری کے بال بڑھیں گے جب داری کے بال بڑھیں گے تو پھر داری کے لفظ کا اطلاع ہوگا جب بڑھ گئے اور خواست گئے اب سوال آیا کہ اس کی مدار کہاں ہو یعنی تین انگلی یہ نہیں ہے تین انگلی ہو گئی قبضہ سکم ہو گیا اب مدار آگیا جس کی بات میں کر چکا اور یہ خصفی یا مشینی یا اس طرح والا جو سلطلہ ہے یا مسعودی کٹ وغیرہ اس کو تو داری سمجھانے کے لیے آپ کو کہا جائے ورنہ تو وہ داری کے حکم وہ بڑھ نہیں آتی حضرت نے سوال کی کہ کٹوانے والے کے پیچھے نماز کے بارے میں اب جب داری کا مسئلہ واضح ہو گیا داری اور داری کی مقدار کا تو نماز کا مسئلہ بھی خود واضح ہو گیا اور وہ یہ کہ نماز پیچھے پڑھنا دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ایک امامت کروانے والا تقل امامت ہوتی ہے ایک اتفاقیہ امامت ہوتی ہے ایک ہے کسی کی پیچھے دائمان پڑھنا یعنی امام ہو باقاردہ منصب امامت پڑھنا ایک ہے اتفاقیہ امامت کروانا تو جہاں تک تو محض نماز کے ہو جانے کا تعلق ہے وہ تو اتفاقے کہاں سے اور اتفاقے امامت سے جمہور اہل اسلام کی جماعت سے وہ تو فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے فاسق و فاجر کے پیچھے بھی نماز اصلاً نماز ہو جاتی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا کہ جب باقیوں نے اور یہ بروائیوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزامات تراشے اب حضور کے جریل و قبر صحابی پر تان دراز کر رہے ہیں الزام کر رہے ہیں اور حملہ کر رہے ہیں اور حضرت و حدینہ کو پامال کر رہے ہیں اور وہ مسجد نمی پر بھی قابض ہو گئے تو بعض صحابہ نے سیدنا عثیب بخاری میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت وہ مسجد پر قابض ہیں تو جماعت وحیف کراتے ہیں نماز بھی پراتے ہیں اب ان کا یہ آمد دیکھ کر سچی بات ہے ہمارا تو دل نہیں کرتا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے دل کرتا ہے گھر میں پڑھ لیا کریں ان کے پیچھے کیوں نماز دایا کریں آپ فرماتے ہیں جنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوہ دیا اور حکم دیا کہ نماز جماعت کے ساتھ ملے تو ان کے پیچھے بھی پڑھ لو ان بلوائیوں کے پیچھے بھی پڑھ لو کہ وہاں جماعت ان کے بیچھے پڑھنے سے بھی آپ کو نماز کا ثواب مل جائے وہ کہانے یعنی فتوہ قدیر کے اندر ہماری فتاہ کی دیشمار کتابوں میں مبسوط کے اندر اور کفر کے ساتھ فتاہ کی کتابوں میں یہ سراحت و ساتھ درج ہے کہ نماز تو فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی لیکن مات آتی ہے اس نماز کی ہونے کے کمال اور نقص کہ کہیں کام کا جب نماز ہوتی ہے وہ کامل درجے میں ہوتی ہے کہ اس کا ثواب ناکے سے رہ جاتا ہے تو امام جتنا متقی پہیزدار فابند شریعت ہوگا عجر و ثواب میں نماز اتنی قرارہ کی کائے گی اور جتنا شریعت کی پاپدی میں اور قیرات میں اور تقویٰ میں ہوگا عجر و ثواب میں اتنی ناکے کی چلی جائے گی اور رہ گیا اسی باب میں دہری کا مسئلہ سو جس میں دہری قبضہ بر رکھی یا قبضہ سے معمولی کموبیش رکھی جس کو قبضہ کے زیل میں قبضہ کے قریب تصور کیا جا سکے اس کو کہتے ہیں اقرب الاسننہ ایک ہے اسننہ ایک دوسری بات بھی ایک ہے اقرب الاسننہ فقہاء کرام بیان کرتے ہیں کہ اس پر حدیث یہ ہے اس مسئلے پر حدیث یہ ہے اور اس مسئلے میں امام آزم کا مذہب اس لیے قوی ہے کہ وہ اقرب الاسننہ یعنی سنت کے قریب اب بات کو سمجھ گئے نا یعنی قریب تر اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب بیان سنت میں کچھ فرق ماہیت میں تفصیل میں جزئیات میں تفصیلات میں پایا جائے لیکن حکم سنت مطابقت ہو اور باقی شکل کے مقابل سے قریب تر ہو تو فرماتے ہیں کہ یہ مذہب امام آزم کا یہ مذہب شافعی کا یہ مذہب مالکہ اقرب الاسننہ یعنی سنت پر قریب تر ہے تو جب اقرب الاسننہ کہتے ہیں اسے بھی ثواب سنت کا ملکہ ہے تو یہ قبضہ بر ہو یا قریب ہو اقرب ہو تو اسے پیچھے تو نماز بلا کراہت جائز ہوگی کہ وہ عمل سنت پر کر رہا ہے اور جو شخص داری سے ملواتا ہے اور بلکل خصصی رکھتا ہے یعنی ملواتا ہو گئی نا یعنی ممتانے کے قریب تر حالت ہو گئی اور اس حالت کا اور قریب تر حالت دونوں تحق میں ہو گیا تو جب ملواتا ہے وہ فرق میں آ گیا یعنی سنت پر برزی کرنے والا ہے تو اصل نماز تو ہو جائے گی لیکن کیونکہ فرق کیا لہذا ناقص ہوگی تو ایسے آدمی کو امامت نہیں دینی چاہیے اتفاق کر نماز کرنی پر جائے تو وہ انفرادی نماز سے بھر کرتا ہے یہ نماز کا مسئلہ ہے حفاظِ کرام ترادی کے لیے داری رکھ لیتے ہیں معمولی سی اس کے علاوہ نہیں تو یہ بھی میں سمجھتا رمضان و مبارک کے لیے معمولی سی داری رکھ لینا نام کی بات میں کٹوا دینا یہ حضور کی سنت مبارک کے ساتھ مزاق ہے اس تحضہ ہے تمسخر ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کبھی رکھی ملوا دی رکھی ملوا دی یہ تو قرآن مجید میں اس طرح کا بیان آگیا کہ لوگ سیمان میں داخل ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئے سیمان میں داخل ہوئے پھر پیچھے ہٹ گئے براغل پیچھے ہٹ گئے اس طرح کا عمل جو ہے وہ اللہ پسند نہیں بلکہ متعفمت سے نماز ہے حضور نے فرمایا عمل قریل ہی کیوں نہ ہو تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ کو پزند ہے جسے ہمیشہ دا قائم رکھا جائے لہذا وہ تھوڑی سی داری رکھ لینا وہ تو داہی کے باپ میں میں نے ارس کی تحضہ ہوگے نہیں آتا لیکن ذہب لیے کہ وہ نفری نماز ہے جہاں تک نماز کے اصلاً ہوتانے کا تعلق ہے وہ تو ہو جاتی اگر بالک ہے لیکن عجرس آپ میں کمی ہو جاتی بلکہ لیسی طرح کہ آپ بلا وجہ تھرڈگین میں پاسنا چاہتے ہیں جب آپ کی اختیار میں تھا کہ تھرڈگین میں پاس تو آپ چاہیں تو نماز حجر تھرڈگین میں لے لیں چاہیں تو تھرڈگین میں لے لیں یہ تو آپ کی اپنی مرضی اللہ پاک ہمیں سنی صورت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیحہ مطا فرمائے اور اس پر عمل کی بھی توفیق اتا کرے اور اس کی برکتوں سے بھی ہمیں ظاہراً و باطناً مالا مال سکرمائے اور ما علینا اللہ البراہ